پروپیسر راگوپال کا اہنکار اور لڑکے کی نا سمجھی جھوٹ بولنا لوگوں کو گمرا کرنا میمبر سے ہی نہیں میمبر سے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم تو سمجھ باتی سے آج بھی ہیں اہنکار اس لیے کہ اب لوگوں سے بوٹ تک نہیں مانگا وہ تو سترے لوگوں کو لے کے گئے تو بوٹ ڈلوانے لیکن جب گنتی لکھ لی تو ہار گئے یہ ہی تو بھولتا ہے تو گمرا کرنا ہے سترے کو لے گئے تو دس منٹ بوٹ تاں گائب ہو گئے تو فیروز آباد کے لیڈرشپ پر اکلیش یادب کا اند وشواس کیا ان پر بھاری پڑا ہے پارٹی پر بھاری پڑا ہے بلکل یہ مثل یہ ہے کہ وہ پارٹی دے گے تو فیروز آباد کے لیڈر سے گئے یہ بتائیسا لیڈرشپ تھوڑ کر رہے گے تو پر بیوییسا لیڈر لائی گیا ابسہنیے لوگوں کی مانگ ہے کہ حریوم یادب جی کو دوبارہ سے پارٹی میں لائے جائے تو پارٹی اس فيس طور میں آ سکتے ہیں تو اگر اوفر ایسا آتا تو آپ پارٹی میں جائیں گے تو ابھی موجودہ اس سے دی جو فیروز آباد کی دیکھ رہے ہیں اور فیروز آباد کیا پورے اتر پردیش میں ہی دیکھ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کی جس طریقے سے ہار ہوئی ہے ہر جگہ پہ تو آپ کو وجہ کیا نظر آتی کہاں پہ کمی رہ رہی ہے پارٹی میں یہ کمی ہیں ہم راستی ادھر ہی کہیں گے جو جنادھار والے لوگ تھے دمدار لوگ تھے وہ سب کناری کر دیئے جہاں جہاں دمدار لوگ لڑے جنادھارا کو چنا دیتے ہیں جیسے آگے گردر کا تھا جی یہ جیتی گا چنا امی کا چودری آگئے تھے بلیہ میں سینئر تھے دمدار تھے پرانے لوگ سے جیتی گا چنا یہ دنجیل میں نے دے دیا ایسی چھے سیٹی وہی دیکھ لی ہیں جو اپنی دم پر جنادھار والے لوگ جنے کا کچھ تھا اور جو شرم پارٹی کے دم پر اکلیس کے دم پر تے اس سے کچھ چناو ہارے گئے تو ابھی ویڈائیک جی جس طریقے کی ستھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی اپنی مول اگر ہم ہمارا بیٹا جلا پنچہ سدس تو ہوتا گوشنا ہوتی سپاگی طرف سے ہمیں داروے کے ساتھ کہتا ہوں ہم نرود ہوگا فریوہ نرود ہوتا سماجبادی پارٹی فریوہ نرود پر نرود پر نرود لیکن پروفیسر صاحب کے جو سمرتھک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویڈائیک حریوم یادب نے ہی سماجبادی پارٹی کو ان کا کہنا ہے کہ حریوم یادب جی اپنے پریوار کو سیٹ کرنے کے لیے سماجبادی پارٹی پر دواو بنا رہے چھو اسی لیے سماجبادی پارٹی نے کنارے کیا تو یہ تو سب سور گیا ہمارے پر بار کو کون ہے سیٹ ہونے کے لیے ہمیں ایم 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 ہاں لگا جلہ پنجا عدد شرہ وہ اگلی بات جہاں سے ایم 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 ہوگا تو ویڈائیک جی ابھی جو موجودہ اسکتی دیکھ رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی اپنی مول ویچار دھارا اور نیتا جی کے نیم قائدوں سے بھٹک چکی ہے کیا بالکل بہت تو ہے یہ نیتا جی آجی ہوتے ہیں تو جلہ پنجا جیتے ہیں پچاس کوئی روک نہیں سکتا تھا پچاس جیتے ہیں دوارہ سرکار بندے ہیں اب جس طریقے سے نیتا جی ہوتے ہیں تو تیس سیٹے لوگ سوا کی آتی ہیں اکھیری لڑکستہ بلکل اب جس طریقے سے پیلی بھیت کو دیکھ لو مینپوری کو دیکھ لو یا پھر شاہ جانپور کو دیکھ لو یہاں پہ نامانکن کرنے کے بعد پیلی بھیت میں تو نامانکن کر کے اور باپس بھی لے لیا پرتیاشی نے اور ان کو بھروسے میں رکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مینپوری میں بھی کچھ اسی طریقے کی سٹسی دیکھی تو کیا لگ رہا ہے کہ اکھلیش یادک کو لوگ چھوٹ بول رہے ہیں حقیقت نہیں بتا رہے ہیں دیکھئے اکھلیش بھولے آدمی ہیں سجن ہیں اس دو رائے نہیں ہیں لیکن جو ان کے لوگ ہیں وہ بہت فروڑ ہیں چاہ سو بیسوں نے گھیل لیا ان کو فروڑ لوگوں نے گھیل لیا اچھے جناہ دار تو کیا لگتا ہے کہ اگر شوپال سنگھ یادک دوبارہ سپا کے ساتھ آ جائیں اور ان کی لیڈرشپ میں کام کیا جائے تو کیا سماجوادی پارٹی سرکار بنا لے گی اور اگر شوپال سنگھ نہیں آتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگی یہ شوپال سنگھ ہوتے ہیں آج تو جات دوسرہ جیت جاتے ہیں اورہیا بھی جیتے کلنوان بھی جیتے فریعہ بھی جیتے بہنپوری بھی جیتے یہ آسفہ سے دلے سب جیتے ہیں اور شوپال سنگھیں اسے سمجھوتا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی بہت مجمود اسکتی میں ہوگی اور سماجوادی پارٹی مجمود ہیں یہ سرکار بڑھانے کی اسکتی میں ہوگی صرف سرکاری سپال کو سامل کر لے اور پروپی سر کو پارٹی سے نکال لے شے بن چڑھاو تک کیے بن چڑھاو تک چڑھاو تک تو اب ویڈاک جی ایک سچے سماجوادی ہونے کے ناتے اگر راشتری اردیکش سے آپ کی بات ہوتی ہے اکلیش یادب سے بات ہوتی تو آپ کا سجاؤ کیا رہے گا کہ کن چیزوں پر پارٹی کو مول روپ سے کام کرنا چاہیے تاکہ پارٹی دلال اس طرح پر پھر سے اسی ستی میں آئے جو نیتا جی کے ٹائم پر تھی نہیں ہم ان کو یہی سکتے ہیں کہ جناہ دور والے لوگ پرانے لوگ ہیں ان کو شہد کریں اپنے اپنے ساتھ جوڑے دوسری چھوٹی چھوٹی جاتیوں کا نیتر تحر جنہیں میں ڈبلپ کریں پردیس سکتر پر ڈبلپ گیا نیتا نہیں جوڑا تھا نائی ہے اور تمہارے پریابتی ہیں کمہار ہیں اور چھوٹی چھوٹی جاتی ہے نیتا نہیں بہت بہت ہو جاتا ہرے دوسری چھوٹی چھوٹی جاتی ہے پانچپاہ شہشہ یار بونٹ ملے گئے پسکی تیسی یار بونٹ ملے جاتا معلوم نہیں پرسی وہ چھوٹی چھوٹی جاتی ہے سب چھتر دائیں ان سے ان کو جوڑے جلے میں ڈبلپ کرے پردیس سکتر نیتا نہیں نے پہلے دیارم پرچابتی کو بنایا تھا رام پرساد سمیتہ نیتا نہیں بنایا تھا رام آسری بسکرما برہیوں بنایا تھا چھوٹی 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 جاتی جوڑی تھی کٹھے دیا دو بھی اس طرح ہے کہ اب ان کے پاس انس جاتی ہے کوئی لیڈر دائیں کل ملا کر اکلیش یادب کی سوشل انجینئرگ چھے لیوٹی دکھائی دے رہے ہیں آپ بلکم پوری طرف اجا برام بنا پر جوڑی پرساد سمیتہ نے مکھوٹا منہ کے رکھ کریں کوئی ہے میں شکل پرساد سمیتہ ہے ایک لیڈرگ چھوٹی طرف پرساد سمیتہ ہے کیونک ہمارا سمجھ هرہا ہے ایک لیڈرگ چھوٹی طرف پرساد سمیتہ ہے پرساد سمیتہ ہے رام آسری بہت قص komplis رام آسری بہت کسوات پہلے بہت بہت لگا طرف یہ بہت لیڈر ہے کے پاس کون کورویل لیڈر ہے جو میتا نے بینی پر صاحب برما جیسے لوگوں کو رکھا کون مجھے ہیں ان کے پاس کون مجھے ہیں کوئی لیڈر ہے پریس پر جائیں گے خود جائیں گے دوسری جاتیوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بجرد لوگوں کو رکھے سامنے جو جدہ ان کی درادری دیکھیں کہ ہمارا میتا سواجبادي پاہتی میں ہیں تو وہ جاتی ہیں اسے جھڑے تو ابھی ابھی جو اسیتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کی پارٹی میں جو اکھلیش یادب کے ایڈوائزر ہیں وہ انہیں ایڈوائز نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر اکھلیش یادب سواہ ویویک سے نچل کے دوسروں کی کہنے پر کام کر رہے ہیں اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اینڈوائزروں کی بات مانتے ہیں کہ اپنے بیویک سے یہ دینے لے رہے ہیں ابھی تو اب بات کو تپتہ لگائے یا انہوں کے ایسے ایڈوائزر کو پارٹی سے بات کر دے سفتہ لگائے کہ یہ ایڈوائزریں دینے سے سی 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 رائے ہیں اب تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بات دینے جو کہ آپ سہم بیمید سے کام کر رہے ہیں یہ تو ابھی کسی بتا نہیں